لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں سال میں کچھ شرعی احکامات جو ہے ان کا نفاذ ہوا ایک ایک کر کے ان شرعی احکامات کو ہم دیکھتے ہیں پہلی تو چور کے لیے کیا سزا ہوئی جزیرہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت قائم نہ تھی جو اپنی عسکری طاقت یا دیگر وسائل کی بناہ پر لوگوں کی جان و مال اور آب ہوا کی حفاظت کر سکے تو اس لیے ہر شخص جو ہے یا ہر قبیلہ جو ہے جس پر زور چلتا بازی لگاتا رہزنی ہوتی قذاقی ہوتی لوٹ مار ہوتی کئی طرح کے مالی جرائم جو ہے اس کا ارتکاب ہوتا کوئی شخص صرف اپنی ذاتی اثر و رسوخ اور اپنے قبیل کی قوت و طاقت کے باعث اپنے مال و جان و آبروں کا تحفظ کر سکتا تھا اب جزیرہ عرب میں اسلامی حکومت ہر طرف پھیل گئی تھی تو قوانین کا اجراء بھی ضروری تھا تو چنانچہ اس سال چور کے لیے قطعید یعنی ہاتھ کے کٹنے کا حکم نازل ہوا یعنی جو شخص کسی کے مال کو نقب لگا کر یا کسی دوسرے طریقے سے لے اڑتا ہے اس کے بارے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری کی گئی اس میں عدل کے تقاضل کو پورا کرنے کے لیے غریب یا امیر بادشاہ یا فقیر اور آلہ یا ادنہ ان کے درمیان کوئی فرق روا نہ رکھا گیا یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو سرقت فاطمت بنت محمد لقطعت یدہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے اَسَّارِقُ وَسَّارِقَتُ فَقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی یعنی اَسَّارِقُ وَسَّارِقَتُ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ان کی سزا یہ ہے کہ کاٹو ان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا اور عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے تو یہ تو چور کے لیے قطعید کی صدا ہے اب شراب کی حرمت کا قطعی حکم بھی اسی سال نازل ہوا اگر جو تنبیعی احکام اس سے پہلے نازل ہو چکے تھے اس سال یہ حکم نازل ہو گیا کہ شراب خوری اسلام میں حرام اور قطعاً ممنون ہے اہلِ عرب بلکل میں خوری کے ساتھ ساتھ قمار بازی سے بھی شوق کیا کرتے تھے اور شراب پی کر مست ہوئے اور پھر جوہ کھیلا جوہ میں دولت لٹائی سارا سرمایہ لٹا دیا اس پر انہیں کوئی ندامت اور افسوس نہ ہوتا بلکہ اس کو اپنی فیاضی اور سخاوت سمجھتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما کر ان کی میں خوری اور قمار بازی اور دیگر قباحتوں کو قطعی طور پر ممنون قرار دے دیا یہ بھی سورہ المائدہ کی آیت ہے کہ ایمان والوں یہ شراب اور یہ جوہ اور بت اور جوہ کے تیر سب ناپاک ہے شیطان کی کارستانیاں ہیں سو بچو ان سے تاکہ تم فلا پا سکو تو بچو ان سے یہاں پر بمانی حرام ہونے کے ہے کیونکہ آگے جو جملہ ہے فلا پا سکو یعنی کہ جو نہیں بچتا وہ فلا نہیں پائے گا جو فلا نہیں پائے گا وہ جنت میں جانے کا مستحق بھی نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں نا آگے اللہ سبحانہ وتعالی سورة المؤمنون میں کیا کہتے ہیں کہ قد افلاح المؤمنون فلا پا گئے مومن میں تو فلا کیسے پا گئے مومن کہ اللہ عز و جل انہیں جنتوں میں داخل کریں گے اچھا پھر اسی طرح اظلام کے بارے میں کیا آتا ہے اہلِ عرب میں یہ رواج بھی بڑا عام تھا کہ ان کے پاس یہ پانسے ہوتے تھے ایک پر لکھا ہوتا یہ کام کرو اور دوسرے پر لکھا ہوتا نہ کرو یہ ہمارے پاس جو ڈائس وغیرہ ہوتے ہیں نا تو ان کے پاس اس طرح کے دو ڈائس ہوتے تھے ایک پر لکھا ہوتا تھا اور ایک پر لکھا ہوتا تھا یہ کرو یہ نہ کرو جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے تو پانسہ پھیک کر پہلے دریافت کرتے کہ وہ یہ کام کرے یا نہ کرے پھر جس طرح کا پانسہ نکلتا اس پر عمل پیرا ہوتے بجائے اس کے کہ انسان اقل و فہم سے کام لے کر یہ فیصلہ کرے یہ کام اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ اپنی تقدیر کو ان بے جان پانسوں کے حوالے کر دیتے یہ انسانی اقل و دانش کی سری توہین تھی اسلام جو دین فطرت ہے ان خدادات صلاحیتوں کی تظلیل و توہین کو کیوں کر گوارہ کر سکتا تھا چنانچہ اسی سال بطور فال پانسہ پھیکنے سے رکھ دیا گیا تاکہ غور و فکر کی خدادات صلاحیتوں سے کام لیا جائے حضرت ماریہ کے بطن سے اسی سال حضور کے ایک فرزد پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے سے نہایت محبت تھی جب اس بچے کی عمر تقریباً ایک سال ہوئی تو اس کی شمع حیات گل ہو گئی اللہ عز وجل کو یہی منظور تھا جس دن حضرت ابراہیم نے وفات پائی سورج کو گرہن لگ گیا لوگوں نے اپنے صادقہ عقیدے کے مطابق یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم کی وفات کا صدمہ اتنا شدید ہوا کہ آفتاب بھی اپنی روشنی کھو بیٹھا اہل عرب کے نزدیک کسی شخص کی وفات کے موقع پر سورج کا گرہن لگنا اس کی بڑائی اور عظمت کی دلیل سمجھا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصنوعی بڑائی کو پسند نہ کیا بلکہ حضور نے سب لوگوں کو جمع کر کے خدبہ ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند خدا کی قدرت کی آیات بینات میں سے ہیں کسی کے مرجانے یا چینے سے ان میں گرہن نہیں لکا کرتا اس خدبے کے بعد نمازِ قصوف با جماعت ادا فرمائی اور ساری علمت کو یہ سبق دیا کہ جب کبھی ایسا حادثہ رولما ہو تو اللہ تعالی کی جانت میں سب جمع ہو کر سجدہ ریز ہو جایا کرے تو اس نماز کو جو پڑھی جاتی ہے اسے نمازِ قصوف کہا جاتا ہے چاند گہن کے متعلق جو نماز کا ذکر ہے وہ میں آپ سے چاند گرہن کے زمن میں کر چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی حضرتِ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال اسی سال ہوا تو انشاء اللہ تعالی پھر کچھ اور واقعات جو ہے نو ہجری کے ہم اگلے درس سے شروع کریں گے اور اس زمن میں بعض سرائے ہیں بلکہ کافی سارے سرائے ہیں ان سے ہم ابتدا کریں گے پھر آہستہ آہستہ جو ہے باقی واقعات کور کریں گے یہاں تک کہ ہم غزوہِ تبوت تک پہنچ جائیں وہ پھر ایک تفصیلی بات ہے اس سے قبل جو چھوٹے چھوٹے سرائے ہیں پھر ان کو چھوٹے چھوٹے دروس میں انشاء اللہ کور کریں گے تاکہ ہر سریعے کا ایک درس ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَانَا